اس وقت پاکستان میں کوئی بھی اپنا تنخواہ پہ گزارا نہیں کر سکتا آپ کو معلوم ہے کہ کانے پینے کے اشیاء جو آپ کے ریشنز ہیں وہ کتنے مشکل سے بندبس کرتے ہیں آپ کو سب سے زیادہ معلوم ہے کہ بزرگوں کا علاج کروانا کتنا مہنگا ہو چکا ہے آپ کو سب سے زیادہ معلوم ہے کہ پاکستان کے نوجوانوں کو تعلیم دلوانا کتنا مہنگا ہو چکا ہے کتنا مشکل ہو چکا ہے اپنے بیٹوں کے لیے اپنے بیٹیوں کے لیے روزگار کا بندبس کرنا خواتین پیپلز پارٹی کی صفیر بن کر گرگر انتخابی مہم چلائے پیپلز پارٹی کے چیرمن بلاول بھٹو کا تقریب سے خطاب بھولے نفرت کی سیاست کو ختم کرنا ہوگا اقتدار میں آ کر عوام کو تین سو یونٹ مفت بجلی دی جائے گی سنخواہ دمنا کریں گے امیر جماعت اسلامی سراز الحق سینٹ میں الیکشن کے التوا کی قرارداد پر برس پڑے تہا قرارداد ملک اور جمہوریت کے خلاف سازش ہے جمہوریت کی گاڑی پٹری سے اتر گئی تو اسے کون ٹریک پر چڑھائے گا الیکشن ملتبی کرنا بدامنی پھیلانے والوں کے سامنے ہتھیار دالنے کے مترادف ہوگا آٹھ پروری کرپٹ اشرافیہ سے نجات حاصل کرنے کا دن ہے امیدوار جماعت اسلامی پی پی ایک سو انتر احمد سلیمان بلوچ کی حلقہ کی عوام سے ملاقات کہا عام انتخابات میں ترازو پر مہور لگائے الیکشن تربینلز نے آر اوز کے فیصلوں کا پوسٹ مارٹم کر دیا مسترد کیے گئے کاغذات نامزدگی کی منظوری کا سلسلہ جاری پی ٹی آئی کے امیدواروں کو بڑا ریلیف مل گیا بانی پی ٹی آئی کے وقیل نئین پنجوتا کے کاغذات نامزدگی منظور کر لیے گئے پی ٹی آئی کے اسامہ احمد کو بھی الیکشن لڑنے کی اجازت مل گئی انصر اقبال کے ایک قومی اور تین صبائی حلقوں سے کاغذات منظور ندیم عباس بارہ، سحیل اختر گجر اور انصر حل بھی الیکشن لڑنے کیلئے اہل قرار لاہور ہائی کورٹ میں ریٹرنگ افسروں کے فیصلوں کے خلاف اپیلوں پر سمان سابق گورنر میہ اظہر اور پی ٹی آئی کے رہنما حماد اثر کے کاغذات مسترد کرنے کے خلاف اپیل پر آروکن نوٹس مسلم لیگ نون اور اس تحقام پاکستان پارٹی میں سیٹ ایجسمنٹ پر ڈیڈ لاک برقرار کاف لیگ کے ساتھ بھی بات آگے نہیں بڑھ سکی ذرائع کے مطابق آئی پی پی بیس قومی اور چوالیس صبائی نشستوں پر سیٹ ایجسمنٹ کی خواہش مند نون لیگ تین چار سیٹوں سے زیادہ پر ایجسمنٹ کیلئے تیار نہیں تاپ لیگ چار قومی اور آٹھ صبائی حلقوں پر سیٹ ایجسمنٹ چاہتی ہے نون لیگ صرف سالک حسین شاپہ حسین اور تارک مشیر چیما کو ایجسٹ کرنے کے لیے تیار بات کرنے مجھے مشکل کبھی ایسی تو نہ تھی لیگی کار کون قائد نون لیگ تک اپنا موقع پہچانے کے لیے خطوط لکھنے پر مجبور نواز شریف کو لکھا ایک اور خط منظریام پر آ گیا خط میں مریم نواز کے شاترہ کے ناکام جلسے کا بھی ذکر کیا گیا خط میں کہا گیا پارٹی کو مخلص اور وفادار لوگوں کی ضرورت ہے شاترہ کے لیگی امیدوار ملک ریاس کے خلاف بھی شکایات کرونا نے پھر خطرے کی گھنٹی بجا دی پیرونے ملک سفر کرنے والوں کے لیے کرونا ٹیسٹ لازمی قرار دیریکٹر جنرل ہیلٹ نے مراسلہ جاری کر دیا تمام مستویٰ کیسوں کی جانچ کے لیے غیر ملکی مسافروں کو ٹیسٹ کروانے کی ہدایت میو کینسر اسپتال مناوہ بیس جنوری کو کھولنے کا فیصلہ وزیرعالہ محسین اکوی کی زیر سدارت اشلاس فلاحی آمہ کے چواریز ترجیحی منصوبوں پر پیشرت کا جائزہ لیا میو جناس سرویسیس اسپتال اور لیڈی ویلنگٹن پروجیکٹس کی جلد تکمیل کے ادھائے وزیرعالہ پنجاب کی زیر سدارت پی آئی سی کے بورڈ کا اجلاس ایمرجنسی کے چھ ہفتے کی ریکارڈ مدت میں اپریڈیشن پر وزیرعالہ کو خراج تحسین پیش کیا گیا محسین نکوی نے ڈاکٹروں اور سرجنس کی کمی دور کرنے کے لیے پلان طلب کر لیا پی آئی سی ایمرجنسی بحال گرانڈ فلور پر مریضوں کا علاج جاری کمیشنر محمد علی رندھاوہ کا پی آئی سی کا دورہ کولیکشن سینٹر کی تعمیر کا جائزہ لیا کہا ایمرجنسی کے سامنے گرین ایریا کو مزید خوبصورت بنائیں گے پنجاب حکومت نے باغ جنہ کو محفوظ قرار دینے کی منظوری دے دی تیرہ اپریل دوہزار تیس کو لاہور ہائی کوٹ نے باغ جنہ کو محفوظ قرار دینے کا حکم دیا تھا اول درامت کے لیے ڈی جی آرکیالو جی نے پی ایچ اے کو مراسطہ لکھا شدید سردی سے لیسکو کا ترسیلی نظام متاثر لاہور میں بشلی کی لوڈ شیڈنگ کا جین بے کابو ہو گیا شہر میں پانچ اور دہی علاقوں میں آٹھ گھنٹے تک بشلی غائب رہنے لگی ملک میں شارٹ وال پانچ ہزار جبکہ لاہور میں پانچ سو میگا وارٹ تک پہنچ گیا لوڈ شیڈنگ پر کابو پانے کے لیے بشلی کی تقسیم کار کمپنیز کا کوٹا بڑھا دیا گیا ایف بی آر کا ٹیکس گوشوارے جمن نہ کرانے والوں کے خلاف بڑا ایکشن ایف بی آر نے موبائل فون سن میں بند کرنے کا اعلان کر دیا پہلا مرحلہ پندرہ جنوری سے شروع ہوگا دوسرے مرحلے میں بجلی گیس اور پانی کے کنیکشن بھی منقطع کر دی جائیں گے آمیر تفیل سوئی نارڈرن کے منیجنگ ڈیریکٹر مقرر سوئی نارڈرن بورڈ آف تاریکٹرز نے تکروری کی منظوری دے دی آمیر تفیل چارٹر اکاؤنٹن اور گزشتہ بیس برس سے سوئی نارڈرن سے وابستہ ہیں سبردار ہوشیار ای چلان نادہ ہندگان کے لیے بڑا شکنجہ تھا یار سیٹیو کا کریک ڈاؤن کا حکم سترہ ٹی میں بنا دی مال روڈ جیل روڈ کینال روڈ مین بولیوارڈ گل برگ کینٹ اور ڈیپینس میں خصوصی کارروائی ہوگی خوشک سردی نے لاہوریوں کے کڑاکے نکال دیئے آج بھی کم سے کم درجہ حرارت پانچ ڈگری سینٹی گریٹ تک گر گیا ہوا میں نمی کا تناسب نوے فیصد ریکارڈ خوشک سردی سے موسمی بیماریوں میں اضافہ مہتما موسمیات کے مطابق آئندہ چوبیس سنٹے میں بارش کا کوئی مکان نہیں باغوں کے شہر میں فضائی علودگی کا راج برقرار اور لاہور دنیا بر میں علودہ شہروں کی پیریس میں دوسرے نمبر پر آ گیا شہر کا اوست ائر کوالیٹی انڈیکس دو سو ستائیس ریکارڈ طبی ماہرین کا شہریوں کو احتیاطی تدابیر پر عمل پیرا رہنے کا مشورہ دھوند اور تقنیقی وجہات کے باعث پروازوں کا شیڈول متاثر مختلف ممالک سے لاہور آنے والی پروازیں تین سے چھ گھنٹے تاخر کا شکار مسافروں کو مشکلات کا سامنا دوسرے جانب ٹرینوں کا نظام بھی درہم برہم لاہور آنے والی ٹرینے کئی کئی گھنٹے لیٹ سیزن آتے ہی چکن کی اونچی اڑان برائلر ایک ہی روز میں 42 روپے مہنگا ہو گیا 590 روپے کلو تک پہنچ گیا فارمی انڈے مسلسل غریب اوانگ پی پہنچ سے دور آج بھی دو روپے مہنگے ہی درجن قیمت 382 روپے تک پہنچ گئے انتظامیہ نے منافع خوروں کے آگے ہتھیار ڈال دیئے سبسین اور پھلوں کے قیمتیں بدستور بے کابو لیسن 750، ادرک 700 اور پیاس 220 روپے کلو سے نیچے نہ آ سکا انار بدانہ 950، انگور 700 اور سیف 400 روپے کلو تک دستیا موسیقی